رمضان کی جو بنیادی عبادت ہے وہ روزہ ہے اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر وہ انسان کے نام عامال کے آخیر میں درج ہو تو یہ بڑی فضلت کی چیز ہوتی ہے اس تعلق سے سنن نسی کی ایک حدیث بہت ہی اہم ہے عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ قل تو یا رسول اللہ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کی آپ شابان میں جتنا روزہ رکھتے ہیں اتنا روزہ کسی اور مائے میں نہیں رکھتے ہیں اس کے کیا وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان فرمایا کہ رجب اور رمضان کی بیچ یہ جو شابان کا مہینہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ لوگ اس سے غافل لیتے ہیں وہ ہو شہر جبکہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں بندوں کے عامال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں روزہ کی حالت میں ہوں مطلب کیا یہ جو سال بھر کے عامال سال بھر کا ریکارڈ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے تو ہمارا نام عامال جہاں ختم ہو سب سے انڈ میں کونسا عمل دکھے روزہ کا عمل دکھے کی آخری عمل یہ تھا اسے پتا چلتا ہے کہ اگر کسی کی زندگی کی آخری عبادت روزہ ہے تو اس کے لئے فضلت کی بات تھی عثمان منافوان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے اور ان کی آخری عبادت روزہ تھی وہ روزہ کی حالت میں تھے جب وہ شہید ہوئے تو مرنے سے پہلے اگر روزہ نصیب ہو جائے تو یہ بڑی فضلت کی بات ہے اس لئے رمضان میں اگر کوئی فوت ہوتا ہے تو ہم اس کے بارے میں اس حوالے سے بھی امید رکھ سکتے ہیں کہ چونکہ روزہ رکھتے ہوئے رمضان کے مہینے میں فوت ہوا ہے اس لئے انشاءاللہ اس کی جنتی ہونے کے چانسز امکانات زیادہ ہیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں